ابن اللہ حسن شلواتو کالے ہی والا بائے ہی فی حاضح ساتے و فی کل ساتے من ساتے لیل بن نہار و لیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا حتا تسکنہو و ارزکا توان و تمتیہو فی حاضح طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد شلوات پڑھو باواز بلاندلہ درود پڑھنا ہے ایک بڑی اہمی بادہ تے مل کے صلوات پڑھو خوشنو دیئے منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو اکھ بن کر کے استقبال روح ماسوما دی خاطر درود بھیجو مولا تُسا لوگن آباد و شاد رکھے صدق محمد اور اہل بیت محمد مولا سادات ازام دی پھوڑی و چھائی منظورت مقبول فرمائے انہا لوگن در از کچھ مولا اے کائنات برکت پاوے انہا دے خرش خرجات نظر نیاز دربار بطول اچھ مولا منظورت مقبول فرمائے انہا دے جتنے بی مرہومین ان مولونا نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مولونا دے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرمائے مولونا دیا کبرہ منور فرمائے جتنے ہی آئے بیٹھے اس دربارے آلیت مولا تو اڈا ٹرائے منظورت مقبول فرمائے انہا درود بھی جو آل محمد ذات اللہم ہے اجازت میں پڑھا ہی شروع کانا تو اڈا بھی حکم ہے اید لیا دا جناب دا بھی آڈا رہے مولا تو انوڑے رنگ لاوے جی بانی مجلس نے آکے ایک شیر کسی دے دے ضرور پڑھ ہاں جی توڑی یہی آتی ہوئے ساڑھے روزت ہے ساڑھے ساتھ وجہ ہفتہ روندہ ہے نا توڑی یہی آتی ہوئے ایک دا ایک شیر کسی دے دا او دے بعد مصحب میں مکمل پرسو میرا آمنہ ضروری آئی حکمائی جی مار مصطفیٰ اور اندھا جی تو سی آؤ میں پہنچ گیا کسی دا سیدہ پاک دا اے توڑی ہی آتی ہوئے جی او پہ سیدہ تن نسائل آلمین صدیقہ رضیہ مرضیہ رسول دی ہکا دھیدہ کسی دا بڑا سمیدار مجمع آدھا تاہ لکھ دے آپ ہیں پڑھ دے آپ میں تبا زاکر اکھا گھران لے تے بڑھے ہم نا تجھے چنگا ہی سنے سن دے آئی تے بانی ایسا ہی تھا ہی پہ اسے کئی بندے تا میں انویر ویکن تے نولی وٹ وہین دے اللہ ہی ناں دی ہی آتی کرے درود بھیجو آل محمد درود ایک ایسی بادت ہے جس سے جو خود خدا شریح کی ہے ملکہ صلی اللہ ہے ہجاب اللہ بنی ہے ریدہ فاطمہ دی ہجاب اللہ بنی ہے ریدہ فاطمہ دی ہجاب اللہ بنی ہے ریدہ ترہی سایب ہجاب اللہ بانی ہے ہجاب اللہ بانی ہے تو آڑیاں ہی آتیاں بھائی ہجاب اللہ بانی ہے پڑے لکھے بندے سمجھ دا ہجاب اللہ بانی ہے ری جاب اللہ بانی ہے ناصر شاہ ہجاب اللہ بانی ہے ری دا فادمہ دی ہجاب اللہ بانی ہے ری دا فادمہ دی جہندہ دین مکرو ری دا فادمہ دی ہجاب اللہ بانی ہے تو آنو غازی رنگ لاوے تو آڑیاں ہی آتیاں لی امام حسین تو آنو رنگ لاوے جیڑے سمجھ دار چہرے ایلیہ لے حلالی موالی انہاں انو دعویٰ دے رہے ہیں اے جیڑے میں نا چاہیدہ پیانا اے لکبِ مستور دا جیڑے نا ہے وط میں تو اندر سے سا میں سالم زندگی تھائیں پڑے میں زاکری تھائیں پڑے ہاں اللہ توڑی حیاتی کرے میں اتنا خوش قسمتا این علمہ دی قسمیں میرے رلے جعفر زمان میں نپڑا آیا جمن شاہ توڑی حیاتی ہوئے ایک دا ایک شیر تیری زندگی دراز ہوئے یا تا تو ہوں یا شائر تا انو پتہ لگ بنجے یا ہاں ارشاد اللہ تیری حیاتی کرے مولتو انو بڑے رنگ لاوے میں تعرف کرا رہے ہیں کبل عرض کرا رہے ہیں اے بابا محمد تشاہر ایلی ہے اے بابا محمد تشاہر نیسادی پیغمبر تے امی ابی ہاں نیسادی پیغمبر تے امی ابی ہاں آپ قرآن کرے جائے سنا فات تمادی کی جاب لبنی ہے توڑی حیاتی ہوئے بھائی توڑی حیاتی مولتو انو بڑے رنگ لاوے جیڑے رون آئے ہو اج حسین تے آلیہ یتیم ہوئے سارے حیات کرے حیاتے کچھ نہیں لگتا میں غریب سیدی دعا ہی نے توڑی ہن یو بطول دی بار گاہچ منظوروں میں بیٹا ہائی کار چھول دی ہیں بانی نے حکم دیتا ہے کہ مجلس پوری پڑھنی ہے چلے ایک جملہ وسطے بے لے دا تیوات امیر المومنین دی شہادت تیری ہائے منظور ہوئے آج نہ ہائے کرے سے دا کدھا کرے سے ایلی ایڈا مظلوم ہے ایڈا حسین ہنائی ہے تو آڈی حیاتی ہوئے بڑے سمیدار بندے بیٹھے ہو کہنات تو سونا پیا وسط ہے میرا مرشد آئیلی جوتا کہنات تو سونا کوفا دا بادشاہ ہے میرا بادشاہ ایلی دا قانون ایلی دا نظام ایلی دا حکم چل رہا ہے کیا بات ہے بھئی تو آڈی کوفا دیا اور تا درخواستان دیتیا یا ایلی ایسا سنے آئیں تیری آدھیا تتہیر دیا پردادا آرہے ہوئے ہائے تکار چھوڑو تو آڈی حیاتی ہوئے ساڑا دلاتا ہے انہ دیا نو کوفا بلوا ایسا انہ دی زیارت کرائیں انہ دی زیارت دینا ساڑے کئی گناہ ختم ہوئے سے ہت رگڑوں ہتو انہوں مولا رنگ لاوے ایلی درخواست پرے نا فرما میں نا تو سہیں سچی ہو انہوں نے ٹوران دوال نہیں آندا آیا جار کے لے چنگے بندے آئے بیٹھے خامدانی لوگو نوکارا اللہ تو آڈی حیاتی کرے ایک دن کوفا دے چند شرفا وفد دی صورت چمیر کائنات کو لائیں تیری حیاتی ہوئے تیری زندگی داراز ہوئے مرکز انوار کائنات کو لائیں ادن علی مولا سانو اپنیاں عورتاں بھیجے آئیں انہ دیا نو کوفے بلوا جڑیاں وس لگ دے تیرے نالی کدھی نہیں بولیاں شعبہ ساہائے کرنی ہے میں نے پتہ وچروزہ دار بندے بیٹھے ہو تو آڈی زندگی دراد ہوئے علی فرمائے دی میں نے دو رات دی مولا دی ہو میں تو انہوں نے سوچ کے دست سا مسجدی چون امیر المومنین گھر رج تشریف لائے آئے بیٹا ہاتھ چھوڑ دے ہائے نوکر نے شام دا کھانا تو آڈے پہلے امام دے سامنے رکھی آئے سجزانو دے نال حسن سامنے حسن علی فرمائے دن حسن جی بابا لال کھانا شروع کر ہائے حسن دے بابا تسی شروع کرو کربلا دے غریب دے نگاہ اٹھئے کیوں دے چہرے دے بیکیا علی دی آکھا نہیں کئی سامن دے بدہ لین حسن تڑ پہ دے حسن بابا روندہ پہ دویں بھراو کھڑے ہوگئے ان سر خم کر کے حسن دے بابا بابا وہ ساڑا شیر خدا بابا وہ ساڑا نبیان دے ہی مشکل کشا بابا بابا سا اپنی زدگی تو ہنو آج پہلی ویری روندہ ڈٹھا ہے مہدر ویک بابا کیوں روندے ہو کہیں روایا ہے حاجی جی علی فرمیندن اللہ مان کی صدی چورا تھے کوئی منہ روا سکتا ہے لال روندہ ایس کر لوں آ میں تسرا پترہ نال ایک صلاح کرنی ہے ایک مشورہ کرنی ہے بتا تُسی میری گل تسلیم نہ کرو حسن دے بابا ساڑی مجال تُو بھاکے میں سب محکوم تُو باپ اسا بیٹے تُو سردار اسا ہوں علام فرمیندن مد میری منہ دے ہو نا لیٹھائی نہیں ہے نا میں سونا پہ آبا سنا ہائے کرے آئے میرا دل لادا ہے میری شاید آلی اکوفہ وے کھلا ہے کدھے پہ وے کھلا ہے میدر وے کھلا ہے تو آڑی ہی آتی ہوئے آلیا کوفہ وے کھلا ہے کوفہ دنامہ حسین تر پہ ہے آدھا بابا میری یہ بہنہ تے کوفہ ہی کوئی جوڑے ہے فرمیندن حسین ہی کو جائے وقت نہیں رہا دے امیر غریب ہوئے اندن غریب امیر ہو جاندن حوصلہ منتما تمکران اللہ میرا لال میں تونو اکسا رات گزر جائے نا صبح دویں بھیرا چلے جاؤ مدینے کلانا گھریندہ دو دستے فوج دنال دے کے بھیجنا میرا لال جدہ مدینے پہنچو نا پورے پانچ دن گھر اچ مادہ اٹھ منگیا ہے میری یہ دھیانو اٹھا تے لہنو تے چڑھا اندھا حال سکھایا ہے بھائی کیا بات ہے تواڑی تواڑی زدگی ہوئے میں غریب سید دی دو آئینے حسان جی بابا سفر دی ترتی بابا حکم تمہیں بھائن دے اٹھتی مہار نپنی ہیں حسین تو گھوڑے تے اسے نا آلیہ دے محمل دنال رو میں ہر لازے تو بات پوچھے تین پیاس تا نہیں لگی تم تھک تا نہیں ہو پئی میں تیرے نوکہ رہاں جڑینہ امال بنین دا چند ان وقتی آئے میل میل گھوڑے تے اگے راسی درخت تا تپکی اڑے سی الہجاب دیاں حکلا مرے سی درد دی دھا ماری ہے بیٹا اللہ حیاتی کری شریف ازادار بیٹے میں جلدی کردہ پیان میں مضمون پڑھ لگ جاما حسین دی سو ادھرات ہو جائے لال جڑ دو دستے فوج دے جیسا ایک دستہ فوج دے تین میل معاملہ تو پیچھے ایک اگے روز ایک فوجی رمانہ کرے آئے جڑ بن دستے سی ایلی مولا جدا میں ٹریاں توریاں دیاں دے معامل فلاں مقام تے شاہ باس آئے کار چھوڑے ان فلاں مقام تے رات گزر گئی صبح باب درل نمازہ پڑیاں ایلی نے پتروں کوفہ دے باہر الودا کیتا حسن تے حسین ٹر گئے سفرہ میں نا لب میں حسین حسن دے گلچ پاوے آبائیں آکھا کیوں حسن برا میری بہین کی میں کرے سی جڑی ویڑے چاوکھا ٹر دیئے توڑی حیاتی ہوئے توڑی ہیں زندگیوں میں تیری حیاتی ہوئے پہنچے مدینے آیا محلہ بنی حاشم حسین تو زین چھٹ گئی حسین نے اپنی گلی جو رومنہ ہی شروع کیتا ہے ٹرنہ ہی شروع کیتا ہے حسین دے رومن دی آواز مریم کربلا دے کرنا تھے پئیے آلیہ کلماریہ مفیزہ جی علیدی تھی اما جلدی دروازہ کھول شاللہ خیر اسی بابِ علیدو میرا برا حسین روندہ ودا ہے حالو ہے اللہ اللہ جانتا ہے فیزہ دروازہ کھولے آ برا بین درن جائے آئے جی میں جھک دو پانی آنڈا ہے میں تیرے نوکہ رہاں اللہ جانتا ہے بین بین ودھائیاں حسین گلچ پائیاں دویں بھین برا غش کر گئیں تلیہ ملیہ نے آفاق ہویا ہے آلیہ رو کے دیے کیوں رونہ ہے میرے بابے دو خیرے آدھا تیری چادر دکس ہمیں بابا کہیں ناک تو سونا پہ وست دیں آدھا یہ وقت روندہ کیوں ہیں آدھا روندہ اس کے لوں ہاں بابے آکھ ہے تو کوفے وجنہ ہیں جس اللہ کرسنا بابے آکھ ہے کوفے وجنہ ہیں رو کے دیے تو نہ رو بابے کوفے آکھ ہے جدہ تویں آکھ ہے ہمیں شام لگی ویسا شاہ آباس ان یہ حق کے روندہ جی نوکہ رہاں نوکہ رہاں بنجڑا کیڑی شائے تے اٹھانتے مکہندہ پہ آکھ شریف ادادار بیٹے ہو بہین نو چڑن تے لہن دا وال سکھایا اے اباس منادی کی تی تیرا نوکہ رہاں بہین نو محمل چبہ آیا بابے دے حکم مطابق بہین دے اٹھ دی مہار نپیندائی حسن حسین نال نال رویہ پچھے آترے تا نہیں ہو لگی تھاک تا نہیں ہو پئی شریف ادادار بیٹے ہو روز ایک فوجی روان ہو بہائیلی مولا جدہ میں ٹو رہاں توڑیاں دنیاں دے مامل فلاں مقام تے ہن فلاں مقام تے ایک دن ایک فوجی پہنچے امیر المومنین مولا آج توڑیاں دنیاں دے مامل کو فا دے نو میل بہر پہنچے ساری رات توڑا پہلا امام نہیں ستا مورخین نے لکھے صبح دی نماز امیر المومنین نے مسجد حنانچ ونج پڑی یہ نماز تو فارغ ہو کیا ایلی گھوڑے تے سوار ہوئے نا کھا گران لے آلے ہو ایلی دے گھوڑے تھوڑے جا سفر کیتا ہے ایلی دے نگاہ اٹھئے اوہ آلیہ دا محمل ہے حال اللہ بھیرا بھین تے چھانکی تی آن دے نا ایلی دی پک دے پیچ گلے چاہ گئے نا آسمان دروے کیا دن میرے اللہ آلیہ بھیرا ماجماؤں سونی پہ لگ دی ہے شالہ تو بستہ رہے ایلی تو زین چھٹ گئی ایلی نے حد اشارہ کیتا حسان میری دید اٹھتی مہار چھوڑ حسان چھوڑی ایلی نے مہار نپی تیری حیاتی ہو گئے ان یہ پنچ ست قدم تورین اٹھ حال اللہ مریم کربلا دی ڈھا نکل گئی حسان میری اٹھتی مہار کون نپی آندھا ہے حسان دے بابا آلیہ نپی آندھا ہے آدھی اٹھ بہا میں لانی آن کیوئے بابا مہارا نپے میں چڑی آنواں فرمائیں دے بیٹھی رہو میں کوفی آلینو بکھائیں دا پی آن اتنے عزت دی مالکے جہن دے اٹھتی مہار میں آلیہ نپی آنا تو آدھی ہائے منظور ہوئے مولا تو انو رنگ لاغے آلین کوفا دے صدر بازار اٹھتا سے مجھڑ کے تو آٹھی زندگی دراز ہوئے پانچ گئی آلیہ دی دی کوفاچ وقت گزر دے رہے آلیہ تے آلیہ دی اولاد نے کوفاچ مہرم زامدہ چند ڈٹھا ان سارے ہائے کرے آئے جنہیں شہادت سننے آئے بیٹھے ہو آج نہ روسے تک ادا روسے اللہ جاندہ ہے آلیہ دی چند تے نظر پئیے تو آڑے پہلے امام دے موچ نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الْهِ شاباستواری حیاتی ہوئے ایک علمے کی سنن ملکہ زنجبار دوری ہے تیری حیاتی ہوئے استقلال دی خالق سیزادی کو لائی ہے بی بی اجڑ گئی ہے تیرے باب مہرم زامدہ چند ڈٹھا ہے تیری حیاتی ہوئے تیری حائے منظور ہوئے ایلی گھر تشریف لائی ہے ساریاں دھیاں سارے پتر امیر المومنین کو لائی ہے بابا بابا مہرم زامدہ چند نظر آگیا ہے سادہ دل لاتا ہے ہر سہری ہر افتاری ہر دی دے گھر ونڈ ونڈ کے کرو فرمیدن ٹھیک ہے میری نیک اولاد موررخین نے لکھے پہلے چند روزے شاہ جی حسن امیر دے گھر دوئے کئی روزے کربلا دے غریب دے گھر یہ دا اٹھاروہ روزہ ہے نا توڑے پہلے امام نے بے اولاد دھی دے گھر افتار کیتا ہے شاہ باس کیا بات ہے میری آقازادی نے گرم پانی کھجوران جوادی روٹی نمک اپیش کیتا ہے فرمیدن میری دی تن پتہ تیرے بابے ایک وقت اچھ پنچ کھانے کدھی نہیں کھاتے ایک چال ہے میری آقازادی پانی چاملے لگی ہے فرمیدن شربت چال ہے تھائیاتی ہو بھی عدی بابا سالم دن دے روزے دارو فرمیدن چال ہے شربت میری امانت رکھ کیونہ صبح دے ٹائم ایک میرے مہمان آمنا ہے میں شربت مگا بھی جیسا تم دے بھیج آباد رہیں ہاں تو ہڑی زندگی دراز ہوئے جو آج نہ روئے سخت لے کر کے اپنے گناہ دی معافی منسی تو ہڑی زندگی دراز ہوئے نوکہ رہاں پہلے امام نے روزہ افتار کیتا اولاد نے روزہ افتار کیتا سید صدیہ حسان جی بابا آؤ نا میری نیک اولاد فرمیدن حسان زندگی دا پتہ کوئی نہیں میرے باب تو امام ہے میری پگ دا مالک ہے میرے لال میری اولاد دی پارا تو بھی ٹھیک ہے بابا میرے لال میرے دروازے تو کوئی مسکین موتاج سوالی خالی نہ ولے بابا ٹھیک ہے میرے لال میرے بڑا وسید استرخان آئی میرے دروازے تو کوئی سوالی خالی نہ ولے بابا ٹھیک ہے لال میں چند جانور پالے انبت کا تاریخہ پڑھ کے بکھے انہان دی پارا تو بھی بابا ٹھیک ہے میرے لال اگوی عید آمان علیہ میری ادھینہ نو عید ضرور دے میں اینکہ نباب بیتوباد ساڑا پہ کبوہ بند ہو گیا ہے شاہ باس توڑی حیاتی نوکہ رہاں نوکہ رہاں توڑا خادمہ ٹھیک ہے بابا میرے لال صبح دی نماز میں مسجد کوف آج پڑھ سا توسی مسجد ہنانچ وجنہ حسنہ دے بابا وہ سفر زیادہ ہے مقصد فرمیدن من پتہ ہے آپ پہ راز کھل ویسی سمجھو میری نیک اولاد اولاد سمجھ گئی توڑا پہلا امام نسودہ آئے ساری رات سید تارے گندر عیشہ جی اللہ جاندہ ہے صبح اسے دیدے گروہ امیر المومنین نے سہری کی تھی ہے سہری کر کے امیر المومنین نے وضو کیتا ہے وضو کر کے وط وط دیاں نسودہ اندر میری دیاں حیاتی یو بھی آئے کرنا لیا اللہ جاندہ ہے وط وط دیاں دے سار چمدے نا وڈی چھوٹی بینڈ نو آدھی آج کائی خیر نہیں بابا سارے ان چمدہ جی میں یتیمہ دے چمیدے نا شاہ باس توڑی زدگی دراز ہوئے میں جو نوکہ رہا ہوں تیریا کوکہ منظور ہوئن توڑا پہلا امام ٹرپن مسجد ہو شجی ڈی ڈی ڈا موڑ بھومن بدکہ نے آکے دامنگیری کیتی ہے آدھی ان آلیہ دا بابا بیر نمائن تیرے بغیر سادہ کوئی نہیں فرمیندن گبریوں نہیں میں حسن نو توڑی یہاں پار تاکی دیتی وینا توڑی زدگی دراز ہوئے توڑا پہلا امام آئے مسجد کو فوج آکے لٹھن عبد الرحمان ابن ملجم بے شمار سارے بے شمارہ کو اے بے غیرت مو دے بار سکت ہوئے خنجر زہر دی پانچ لگی ہوئے سینے دے تلے دیتو ہے توڑا پہلا امام نے آکے پیر دی ٹھو کر ماری ہے فرمیندن ٹھیک تو اپنا کم کر میں اپنا کم کرے کیا بات ہے یار پرانے ازاد آرائے بیٹھے ہو توڑا پہلا امام گلدست ہے آزان تیائن علی دے مو جنکلے آئے اللہ اکبر اکبر دی رہے ختم ہوئی ہے چھوٹی وڈی نوہ دی ہے کائی خیر نہیں ہے آج ساڑے پیو دا ڈکھا بولار آئے آئے شاب آس ان یہ حق ہے رج کے رولہ میں آئے مولا دا تابوت آمن ہے تابوت دے مالک آئے وائے نو مجلسے چھو میں نوکر شالتو کا آباد رہیں اللہ جاندے غیرت مندہ ہو شریف دادار بیٹھے ہو امیر المومنین نے آزان مکائی دو رکعات نماز نوافر اب الحسنین نے شروع کی تھی پہلی رکعات مکی جڑے سید بیٹھے ہو دوی رکعات علی شروع کی تھی ہے اس بے غیرت نے چھپ کے آئے جوہاں نہیں مانے میرے بیٹا ایلی دی پہ شانی تے زرب ماریس اللہ جاندے زرب تا لگنا زمین لیے وات آسمان نو زلزل آیا ہے فرشتیاں عبادت چھوڑ دیتی ہے سردور ملک نسار تو تاج لائیا ہے میں تیرے نو کراں فرشتے میں نیدہ دیتی ہے قد کو تلال میر المومنین شاہب آس اوہ تواڑی حیاتی ہو میں جو تواڑے نو کراں ہار کہیں سنیے جی میں آلیا سنیے یہ کہیں نہیں نو کراں یارے تا بچے ہی کرلاں میں لگ گئیں رج کے رولوے آئے تواڑے پہلے امام دی شادات اللہ جاندے دوڑی ہے پہلی دی دی ترائے ویری مٹی تے جھنئے اللہ جاندہ ہے حسن کو لائیے نہیں حسین کو لائیے نہیں اتھیا یہ جتے علمالہ وضو پہ کریں دا آدھیا غازی تو اینے سڑیاں میں اجڑ دی پہیاں فریستہ دا وضائے مومنہ دا میر شہیدو یار کیا بات ہے تو اڈی یارے تا کربلا دا منظر بن گئے آئے تاریخہ نے لکھی آئے سب تو پہلے حسن آئے آئے آکر اٹس مسلح رنگین آئے پیودی داڑی خون نار رنگین حسن بابی تے جھنے لگ گئے فر میں دن میں نہیں چھوڑ پہلے با جماعت نماز ادا کرا ہے حسن نماز پڑھائی حالو اللہ علین مسجد چکرون دی آواز آئیے علین زخمی پیش آنی چاہیے علیوے کے غازی سارتو امامل آئی بھجائے عادتو مہین دے پیراتے ساتھ گے آدھے می نو پہو دے گاتل دانا آدھاس شاب آس توانی زلگی دارہ جوانی یا مانوں توانی ہی آتی ہوئے جین او کارا می نو پہو دے گاتل دانا آدھاس می رے جمان دا کیڑا فیدہ توانی زلگی دارہ آز ہوئے اے بے غیرد پکڑی ج کی آیا ہے عبد و رحمہ انہیں بن ملجم اب آس تا قبضہ تلوار تیاتھایا ہے غازی دے مونچو نکلے آئے اللہ اکبار علیہ دن غازی انہوں کو جناک میرا مہمانے جلدی بھینڈو آک میرا شرود چاہ دے کیوں میرا پیمنہ لاگی آئے کرو ماتم تو آڑی زندگی دراز ہوئے جی میں نو کرا جوانی امانو تو آڑی یہی آتی ہوئے میں نو کرا پتران پہ انہوں گھر چاہ دا شریف ادادار بیٹھے ہو دیا راج کے رنیا جوانی امانو پتر انہیں انہیں دا دیں گزر گیا کری سے وی دی رات گزر گئی وی دے دیں چڑے آئے آلیہ ساد مارے آئے وے حسان وے میرے پیو دی پاگ دا مالک بھرا کوئی ڈاکٹر سڈے یا تاریخانے لکھے جرا صدی کیا ہے جرا اللہ جاندے پردویا جرا آئیلی بادشاہ کو لایا آدھے حسن امیر مولا نہیں بچ دے کیوں جڑے ہتھیار دے نال اور زرب ماریے زخم کی تاس انہوں ظاہر دی پانڈگی ہوئی آئی اللہ جاندے جرا بہر گیا ہے آئیلی دے سار حسین دی جھولیے جائیے حسین پیو تے رونا شروع کی تا ہے حسین دیا ہنجو علی دے رخ سار تے پیان علی دیا کھلیا دین کیوں میرا غریب بچڑا کیوں رونا ہے آدھے بابا ڈاکٹر آکھے وڈا گہرا زخمیں فرمہ دین میرے ایک زخم نو رونا ہے تیرے زخم چھ زخم حسین تلوار آچ تیران دے زخم تیران چھ تلواری دے زخم حیاتیاں توڑیاں جوانیاں سلامت رہیں میں توڑا میں تیرے نو کھران میں توڑا غلامہ جی بابا نو کھران اللہ جاندے غیرت مندہ ہائے گزر گئے ویہدہ دے آگئیت کی دی رات ہو گئے روز افطار سیدہ کلمار یہ کی دن میریاں دھییاں آدین بابا سیران دی بیٹھیاں ہیں سیدہ دا آلی آج میرے دل لے میرے سامنے آ آدین بابا تیری ماما دیکھ سمیں میں دوڑا شرم آگا ہے توڑی زندگی در آز ہو گئے کتھر میرے پوت آدین بابا کھلے آئیں فرمین دیر حسن ہسائن ہاتھ وداو دعا پترانت وداے آلی آدھا ہاتھ نہ پیا پتران دا تھا آلی آدھے آتھے رکھیا فرمین دیر میری دی میرے پتران دی پارا تو بھی جدہ حسن دونیا دو ٹوری کا فندو بنوائا رکھے جدہ حسین وطن چھوڑی نال لگی ضرور ونجی رو گیا دیئے بابا دیاں دیاں پترانوں پارتاں دیویں دیاں تو سا پتران دی میں نو دیتیے آجہ مانو آلی اترائی وری سجد اترائی وری خبے حسنہ دے بابا کہنو اے دےو فرمین دن میں نو غاضی نظر نہیں پیاں دا دروازے تکو گئیے نوکر تک سلے دایا کھلائے ایڈی یادین اندر کیوں نہیں ہوں آن دا آدھے مولا حیاء اجازت نہیں دے دا کیوے آوالی آوال کھول کے روندی بیٹھی شاہ آباس تو آڈی زلگی دراز ہوئے جی میں نوکرہاں میں نوکرہاں اب باس ہوں اوہ میں تیرے نوکرہ ایسے بچے دی حیاتی ہوگی اللہ جان دے لی فرمہ دن میرے دین ہائیں بیٹھیں ہو میرے پتری موجود ہو سمجھدار چہرے جڑے میرے لال میری زدگی دیا دو چیز آرائے گئی ہیں بابا کیڑی کیڑی شاہ فرمہ دن ایک سجدہ ایک خطبہ حیاتی ہوگی ستو سید جو ہے اللہ جان دے خطبہ دنا مائیت سجدے حسین طرف کے اٹھے آئے آدھے بابا سجدہ میں دیسا ان دیسان سار میں رکھنے لائے کوئی اور ویسی آلیا دیے بابا خطبہ میں پڑھ سا یوجہ پڑھ سا پورا دربار اکسی آلیا آگیا شاہ باست تو آڑی زندگی دارا نوکہ ران نوکہ ران ختم ہو گئی پڑھائی ساری رات گزر گئی صبح سہری کی تھی تیری حیاتی ہوگے اللہ جان دے حسن کول بیٹھائی حسن دے صبح دی آدھا ہوں دیتی ہے موزن موزن دے مونچ نکلے اللہ اکبار حسن پہ او دروے کے انہ لیلہ ہے و انہ علیہ ہے دیاں ڈٹیاں وین شروع ہو گئے حیاتی انہیں اللہ جان دے پوتر موجود آئے پوتران گھسل دیتا پوتران کفن دیتا دیگر دوے لوے پوتران پیود جنازہ چاہیے ان لائے ویا جنازہ سجا پاوا حسن پیا خبہ حسین پچھلا پاوا عباس ایک پاوا محمد انفیہ انہیں ٹورے نالیا تو مٹی چھوٹ گئے آدھی اغازی میرے پیودی منجی دا پاوا چھوڑ اب آس پاوا چھوڑے آئے آلیا پیودی منجی دا پاوا سارتے رکھے آئے آدھی اغنطا رازی ہے آناؤ میرے نال بھولین دی نہیں میں تیرا جنازہ چاہیے دیا نیتا آناؤ میرے نال نہیں بھولین دی آج میں بھولین دیا میں نتوں جواب نیو توانی زندگی یو ماتنی یو جینو کرا جینو کرا تائیں دادا پیا آج ویچ پو فا دے او بھاج گئی بی بی دی پے کیا سے گال لگے ہک بھائے دے گال لگے ہک بھائے دے آئے رو دے ہانے وہ سرور دے پاک نواز ہے تے خاتون دیا دیا آئے نو آنو آیا آیا کو فا شائر نارا سے تے بدہ پکیڑ دیوارا بدہ پکیڑ دیوارا آئے رو دا ہامو جینو آدن لوگ آباس ہے ودہ پکیڑ دیوارا اللہ دے نام نے آئے گوی دا ورہ لیے عید میں کرے آئے کیوں ویسے عید تے آئی لیدی دیو جڑ گئیے ماتہ میں حسائن رہے گل کوفے والے منہ دے عید شیوالے تے ویڑ کرے دیا رہیاں آئے لیل جپا جہدھیاں رہے گل کوفے والے منہ دے عید شیوالے تے ویڑ کرے دیا رہیاں آئے لیل جپا جہدھیاں رہے گل کوفے والے منہ دے عید شیوالے تے ویڑ کرے دیا رہیاں آئے لیل جپا جہدھیاں رہے گل کوفے والے منہ دے عید شیوالے سف قیم کرو مات میں نیازے مولا جتنے مات بھی کھڑے ہو ہلکا قیم کرو بابا حلیل جپا جہدھیاں سداوچ میں دیا پاکے تے حکمِ پرگل لاکے سداوچ میں دیا پاکے تے حکمِ پرگل لاکے